نوڑا سہر میں ایک چوکہ دینے والی خبر سامنے آئی ہے اپنے اکثر سنا ہوگا کہ نیم کا پیڑ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے لیکن گٹن نوڑا کے اسی نیم کا ایک پیڑ چرچہ کابسے بن گیا ہے یہاں نیم کا پیڑ دودھ اگل رہا ہے نیم کے پیڑ میں دودھ دیتے دیکھ لوگوں نے بھیر جمع ہو گئے گرامیر دیو چمتکار مانکر پیڑ کی پوجا پارٹ کرنے میں جھوٹ گئے ہیں ایا چمتکار دینے کے لیے آسپاس کے گاؤں کے لوگ بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں ماملہ گٹن نوڑا کے دنکور کے بھٹا پرسول کھا ہے یہاں پر قریب میرا نام ستیس کنارسی ہے میں بھٹا پرسول میں ہوں یہاں پر نیم کے پیڑ سے دودھ نکل رہا ہے لوگوں نے کسے آستہ کا کینز بنا رہا ہے یہاں پوجا آرچنا ہو رہی ہے یہ دودھ جو یہاں سے نکل رہا ہے لوگ بھٹلوں میں لے کر کے جا رہے ہیں میں بھی بھٹل لے کر کے آیا ہوں میں بھی لے کر کے جاؤں گا یہ چرم روگوں کے لیے یا کسی کو بخار ہے یا انیا کوئی گمبیر بیماری ہے اس میں یہ فائدے بند ہے یہ دودھ کوئی لوگ بتا رہے ہیں اس لیے یہاں پر لوگ بھاری تعداد میں آ رہے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے آگر کے دیکھ رہے ہیں یہاں کس پرکار سے پوجا آرچنا ہو رہی ہے اور یہ دودھ کتنے روگوں میں لابکاری ہے اس کو لے جانے کے یہاں سے کام کر رہے ہیں میرا نام کسن سنگھ بھگت جی ہے پارسول گام سے ہوں اور ہمارے گاؤں میں ایک نکوڑی ہے مڑھیاں ہیں وہاں پر ایک نیم کا پیڑ ہے پانچ دن سے اس میں سے دودھ نکل رہا ہے اور بہت سے لوگ یہاں سے دودھ بھر بھر کے کے لے جا رہے ہیں تو یہ کافی بیماریوں میں کام آ رہا ہے تو کتنا پرانا پیڑ ہے ساری ہے پیڑ کی آیو لگوہ کا ایسی ہوگی دس یا بارہ سال کے بیچے کتنا دن سے نکل رہا ہے ساری پاس دن سے نکل رہا ہے تو ابھی جو دیکھ رہے ہو جسے آپ نے چکھا ہے دودھ پی کے دیکھا تو کیسا لگ رہا ہے چاک کے بھی دیکھا ہے تو جیسے ناریل کا پانی ہوتا اس میں سے ایسا محسوس کراتا جیسے ناریل کا پانی پی رہے